جب ہمیں پتا تھا کہ کیا آگے معاملہ آنے والا ہے تو پاکستان میں حکومت کو اسٹیبلش کروانے کا احتمام کر لینا چاہیے تھا بھرے نگران حکومت ہی کیوں نہ ہو ابھی تک ہم نے قوم کو اس مخمصے میں مطلع کیا ہوا ہے کہ بھانت بھانت کے نام اس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی پرائم نیسٹر کی دور میں شریک ہے یہ بھی پرائم نیسٹر کی دور میں شریک ہے پرائم نیسٹر کا آفیس جس کے لیے طویل جدوجہد چاہیے یوں لگتا ہے اپ فر گریبز یعنی اس کو کوئی بھی اکوپائے کر سکتا ہے یہ تمام ایمبیگوٹی جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا تھا ایک سموڈ ٹرانزیشن ہو سکتی تھی کیلنڈر آپ کے پاس موجود تھا وہ آپ نے نہیں کیا ابھی بھی راجہ ریاض اور پرائم نیسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب جو اب پرانزیشن میں ہیں ان کے درمیان باتچیت بے نتیجہ ثابت ہوئی پرس کانفرنس ہوئی کہا گیا ہے جو کہ دوبارہ کنسلٹیشن کریں گے حالانکہ ہماری اندر کی خبر یہ ہے کہ ایک وہ نگران حکومت ہے جو میڈیا بنا رہا ہے اور ایک وہ نگران حکومت ہے جو بند چکی ہے اس کا اظہار نہیں ہو رہا ذرا اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہمارے پاس بیرسو زفراللہ خان صاحب موجود ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ہمارے پاس زفراللہ خان صاحب موجود ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر موسٹ رہنواؤں میں سے ایک آپ کا بھی شکریہ کامران یوسف صاحبی تجزیہ کار بڑی تگڑی آواز ہے تجزیہ کاروں میں آپ کا بہت شکریہ اور کمرزمان کائرہ صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں بھی جوائن کر رہے ہیں تو ان کے لیے کرسیاں ہمیں خالی چھوڑی ہوئی ہے ویسے بھی کرسیاں اب کابینہ کی تو خالی ہوگی تو آپ کو جناب پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے تو یہ بیچ میں تین چار دن اتنا بڑا ملک ہے کیوں کیا فیض نے کہا تھا کہ ویسال یار فرقت آرزو کی بات نہیں اگر آرزو ہوتی تو میں بنا لیتا حمد نہیں تھی نہیں پاکستان کے آئین نے جو ایک ارنجمنٹ بنایا ہے وہ خود کہتا ہے کہ تین دن پرائم میریسٹر اپوزشن ریڈر سوچ سکتے ہیں تین دن اگے پارلیمانی کمیٹی اور دو دن لیکشن کمیشن تو گویا کہ اس نے ایک سپیس رکھی ہے چک نارمیلسی اور اب نارمیلسی کو ہم جج کریں گے پاکستان کی آئین کے ساتھ نیدی خواہش تو یہ ہو سکتی ہے یعنید مارگرٹ تھچر کو اگر آپ پڑھیں نا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ اس میں وہ کہتی ہے کہ میں جب پرائم میریسٹر بنی پہلی دفعہ تو میں نے چوبیس گھنٹے کے اندر کیبنٹ بنا لی چک میں تو کہتا ہوں چار گھنٹے میں بننی چاہیے لیکن ہم اس کو اب نارمل نہیں کہیں گے اب نارمل ہم کہنے رہے لیکن آئین میں کہیں پہ یہ بار ہے کہ آپ پہلے یہ تدبر اور دانشمندی اور یہ کنسلٹرشن پہلے کرنا چاہیے کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں شاید ایک گھنٹے میں بھی اعلان کر دیتے یہاں بھی جمہوریت ہوگی نا یہ شور یہ رسہ کشی کونسی شور کونسی رسہ کشی آپ دیکھئے اب ریسنٹلی آپ نے جو الیکشن دیکھے برٹش پرائم میریسٹر وہاں بھی یہ کچھ تھا حالانکہ مدر آف ڈیموکریسی اور چھے آٹھ الیکشن ہوئے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کی آئیڈیل میں سے ایک آئیڈیل خپ شاپ دیکھیں ہمیں اس مدر آف ڈیموکریسی پتا ہے اور اپنی قدر آف ڈیموکریسی کی بھی پتا ہے لہٰذا موازنے بسد احترام ہم کہیں گے کہ ہم موازنے میں تھوڑا سا احتیاط کریں نہیں نہیں میں کرتا نہیں میرے نظریک تو پاکستان فلی ڈیموکریٹک سٹیٹ ہائی ہی نہیں سوسائیٹی ڈیموکریٹک نہیں ہمیں تو رائٹ آف رول پاکستان میں امام کا کسی نے نہیں مانا لیکن جو اقدامات کر سکتے تو وہ تو کرنے چاہیئے ریاض صاحب کو جو کنسلٹیشن ہے آج بزیریعظم کے ساتھ میں نے سوال مکمل کیا نہیں تو آوز کو پر ہنس رہے یہ تو اچھی بات نہیں نہیں میرا سوال یہی تھا کیا واقعتاً سمجھتے گئے سنجیدہ مشابرتی نشیست نہیں آپ نے جس طریقے سے کہنا کہ اس وقت مجھے حکومت مجھے بھی نظر نہیں آ رہی ہے میں ایک سیاسی ورکر ہوں چھوٹا سا لائر نہیں ہوں آئین کا اتنا میں سمجھدار نہیں ہوں لیکن چالیس سال سے سیاست کر رہا ہوں اور ایک سیاسی ورکر کا کردار ادا کر رہا ہوں دیکھیں یہ چیزیں جگہوں پہ ہوتی ہے ڈیلے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اپوزیشن کی اور حکومت کی بات نہیں بنتی ہے کیونکہ آئین نے یہ تین دن دیا ہے چار دن یہ اس لیے دیا ہے کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کر اس کا حل ڈونڈے گا نہیں ہے تو پھر کمیٹی جاتے حقیقی اپوزیشن اور حکومت اور آپس میں دین دین میں راجہ ریاض کو حقیقی اپوزیشن نہیں سمجھتا ہوں اور اس کو جب نہیں سمجھتا ہوں تو اس وقت جو رول آپ اکیلے نہیں ہے وہ خود کو بھی حقیقی اپوزیشن اور اس وقت جب میں شہباز شریف کو بھی پرائم سٹر نہیں سمجھتا ہوں اس وجہ یہی ہے کہ پرائم سٹر تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ ہوتی ہے جب کیبنٹ فنکشن کس چیز کا فنکشن ہوتے تین دن کون فنکشن کرے گے کیا کرے گا کیا عین میں ایسا اختیار ہے اس کے پاس کیا وہ کرے گا مسئلہ یہی کہ یہ چیزوں کو بہت آسانی سے بہتر طریقے سے ہو سکتا نگران حکومت کے آنے تک ظاہر ہے انہوں نے تمام ٹرانسفر پوسٹنگ سوپر پابندی بھی لگا دی ہم کیوں تماشے بنا رہے اور آپ کی جو سٹوڈوز ہیں ان کے لئے ایک باس مباسکت نہیں میں آپ کے بات نہیں کہہ رہا ہوں سارے آپ کی چینل اس وقت دیکھیں تو اس ایک ایسیوز پر چلیں جو عوام ہیں عوام کے ساتھ جو مشکلات ہیں اس پہ نہ تو آپ کی میڈیا کوئی بات کرتے نہ ہم جو سیاستدانے ہم کرتے ہیں نہ ہمارے نہ ہمارے عدالتیں کرتے ہیں ہمارے عدالت انہیں اس ملک کا بیڑا غرد چکا ہے عدالت پہ آتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں تو راجہ ریاض صاحب جو ہے اتنی فارمیڈیبل مرے خیال میں لیڈر آف دی آپوزیشن ہے مطلب وہ تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جو نہ مارے ہیں وہ اس پہ اتراز کر رہے ہیں تو آپ تو ان کی کریڈنشلز کو چیلنج کر رہے ہیں تو بڑی میننگفل میرے خیال میں لگتا ہے کہ دسکشن ہو رہی ہے بڑی جوک ساپار ویسے مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے کیا بات کی ہوگی مطلب میں نے تھوڑا اسیوم کیا تو پنجابی میں بات کی ہوگی چنگی بارش ہو گئی ہے موسم بھی بڑا چنگا ہے ٹھیک ہے پھر کل مل دے ہیں مجھے لگتا ہے یومی آزادی ہے شاید وہ بطور پرائم منسٹر جھنڈا لہرہا کے جانا چاہتے ہیں تو وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں مزہ ہے ابھی دو چار دن اور کر لیں گے ٹھیک ہے نام جان ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ ہو چکا ہے شاید لیکن تو یہ there is a possibility جو غیر یہ نہیں ہے کسٹ جو بہت زیادہ ہیں میں اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں they are on the same page اور آج بھی ایک انٹریو میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ everything جو ہے وہ آئین کے مطابق ہو رہی ہے تو یہ کون سا اتنا مشکل کام تک کل آپ نے اسمبلی تحلیل کی آج اس وقت اب جب بات کر رہے ہیں کہ تیکر پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا ساتھ نئی کیابنٹ ہونی چاہیے تھی تو certainly یہ ایک غلط میسج جو ہے یہ جاتا ہے اس طریقے سے جو کر رہے ہیں اور ویسے بھی لوگ سیریز آجہ آجہ اس کے بعد کے ساتھ اس لئے دیکھتا ہوں کہ آج بھی آپ کے اسٹیبلشمنٹیں نوٹیفکیشن جارے کی پر ٹرانسپرس کی اختیار کس نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے کہ جی وہ ٹرانسپر کریں ویکیوم کہیں درنا جی ملکہ ہے پاور ایبھورز ویکیوم انہیں پاور کس کے پاس ہے کہ یہ جو ہے وہ ویکیوم کو فل کر لیتے ہیں بیرستر صاحب پھر فیض دینا سٹارٹ کریں پہلے جب دینا تو میں ذرا تھوڑا دھر گیا بیرستر صاحب آپ بتا دیں کہ ماشاء اللہ پہلے زوک ہیں تو وہ کوئی بھی کوٹ کر سکتے ہیں آپ بتا دیں کیا آپ کو سننا ہے دیکھئے ایک تو ہے نا کہ وہ چیز جس کو میں ایڈیل سمجھتا ہوں شاید ہم سب یہ ایڈیل سمجھیں گے کہ آج صبح جب ہم اٹھتے تو ایک نئی شیروعانی ہمیں نظر آتی ملکہ ایڈیل تو یہ ہو سکتا ہے لیکن غالباً اس کو میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بھی روٹین کا حصہ ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا مشکل کیا تھی مجھے نہیں معلوم میں تو پارٹ آف پراسس نہیں ہوں انیلیٹیکلی سپیکر اس میں کیا اپوزیشن حقیقی ہے نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک ادارے ڈیموکریٹک ڈیسپوزیشن پورا بہیویر ابھی ہے ہی نہیں تو ہم اس کو کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئیڈیل لیول پہ یہاں آکے وہ اپنا اظہار کریں آئیڈیل تو ہم نہیں ہم تو کوئی برطانوی جمہوریت کی روایت ہم تو ایک سمپل کومن سینسیکل بات کاری صاحب آئیے آپ کی کرسیہ میں خالی چھوڑی ہوئی تھی جو کرسیاں ویسے بھی آج گل خالی ہیں آپ کی بلکہ یہ کہیں کہ جائے استاد خالی استاد آگئے ہیں اور یہ جواب دیں ہم صرف بحث کو لے کے جاتے ہیں تو مشکل تو نہیں تھی یہ ہم بڑا بیسک سا میار آپ کے لئے سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے لئے ٹرانزیشن آسان ہو جاتی قوم جو ہے ایمبگویٹی کا شکار نہ ہوتی میڈیا کے اندر اور باتوں کے پر بحث ہو رہی ہوتی اور ہر قسم کے لوگ جو ہیں اور جس کے پر کائرہ صاحب نے پچھلے پروگرام میں بڑی اچھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سنجیدہ آفیس ہے پرائم نیسٹر کا آفیس نگران کا بھی سنجیدہ آفیس ہے ایسی طور لگی ہوئی ہے مطلب کون کون بندہ جو ہے میں جوکنگ نہیں کرتا سر یہاں بیرے کیسے نہیں تو خیش کرنے میں کیا حرد میں بلکہ میں اگلی بات بتاؤں یہ پھر وہ ہنسیں گے انسانی نفسیات کا حصہ ہے وہ ہمارے جو استاد تھے نا صلی اللہ خان غالب وہ نے بہت اچھی وہ نے کہا کہ جو کائنات کی امکانات ہیں وہ ہماری جو خیش ہے ایک لمحے میں تائے کر جاتی ہے ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب میں نے دش کے امکان کو ایک نقش کفے پاپ آیا تو مجھے حق تو حصل لنا خواہشات بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا ایک بلک بن جائے غالب کے کیوں پر بڑی بڑی میں نے تنقید دیکھی ہے لیکن جب آپ اس کو شباز شریف اور رادہ ریاض کی گفت و شنید کے پیرائے میں اس کو بیان کرتے ہیں میں یہ کہاں ہوں کہ آپ نے جب کہا ہے نا کہ لوگوں نے شیروانیاں بہت سلوائی ہوئی ہیں سن لیں کل سے جو دو تین دن سے جو انکر بیٹھے ہوتے ہیں رات کو یہ پروگرام کرتے ہیں بہت سارے انکر کو میں نے سنا کہ مجھے پتے کہ کون سا نا ہے ملکل جبریل علیہ السلام ہر ایک انکر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ انکر کو کون بتاتا ہے جبریل اور کسی کا مدن نہیں ہے جبریل بتاتا ہے کل صاحب آپ نے ایک تو درہ پرائم نیسٹر کے آفس کی تقدیز کی اور اس کے احترام کی بات کرتے ہیں آپ نے پہلے کہا تھا کہ پولٹیکل نام ہونے چاہیے جو آپ کی پارٹی کی طرف سے نام آئے وہ پولٹیکلز نہیں ہیں وہ ٹیکنو کریٹس ہیں تو یہ ذرا بتا دے کہ اس میں ڈیوییشن کانس ہے ابھی تک میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ میری پارٹی کی طرف سے کون سے نام ہوا ہے ابھی تک مجھے دو نام جو ہم کوٹ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں میں تو نہیں کر رہا سو آپ کی پارٹی کے نام نہیں میں آز کر رہا ہوں میں کنفرم نہیں کر رہا میری پارٹی کے طرف سے آپ مرکزی لیڈر ہیں میری قیادت کی طرف سے کنفرم نہیں ہوئے یہ پچھلے کوئی پندرہ دن سے نام چل رہا ہے کل ہمارے کسی دوست نے ایسے سیون کہہ دیا اور اس کو کہا گیا کہ بس یہ پارٹی کے طرف سے ہو سکتا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا لیکن میں سرٹیفائی نہیں کر سکتا لیکن اگر محسنل نام ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا نا یہ تو یہ تو میں ایک پہ آر مزارش کروں کہ آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے جماعتوں کے سٹرکچر کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر بات ہر بندے سے شیئر کی جائے ٹھیک اس کے اپنے اپنے لیولز ہوتے ہیں میری قیادت نے مجھے مناسب سمجھا مجھ سے مشورہ کر لیں گے باقی مجھ سے سینئر بیٹھے انچے کر لیں گے ہو سکتا ہے کسی وقت تو چاہے مجھ سے مشورہ کرنا میں ایویلیبل نہیں ہوں میرے جیسے سے بھی تو آپ ایک کلاسک یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اس کو یس کہہ رہا ہوں نہ نو کہہ رہا ہوں نہ اس کو کنفرم کرو نہ ڈینائے کرو لیکن جو میرا پرنسپل سٹینڈ تھا وہ وہی ہے کہ ان آفیس کے اوپر اس کا تقدس یہ ہے اس کی عزت یہ ہے کہ یہ سیاسی دفتر ہے ان پر ایک سیاسی بندہ بیٹھنا چاہیے یہ بہت قابل کوئی جینرل ہو کوئی جج ہو کوئی بیورکریٹ ہو کوئی صافی ہو وہ بہت کردار والا بڑا لائک عالم فاضل ہو سکتا ہے لیکن جو ساری زندگی یونین کانسل کا الیکشن نہیں لڑا آپ اس کو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی دفتر میں بٹھا دے اس کی دفتر کی توہین نہیں ہے سو میری بھی جماعت اقت نہیں کر رہی تو یہ میری رائے ہے سیاستدانوں نے ترمیم کی کیوں کی پھر یہ نیوٹرل کا رستہ تو آپ نہیں دیا میں ایک اور پزارش کروں نیوٹرلیٹی کسی بندے کے اوپر میٹر رکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ فلان جج صاحب نیوٹرل ہے ہمارے ہاں تو یہی اسیوم کیا جاتا ہے اگر کوئی سیاستدان ہوگا سوال کا جواب دیتا ہے کیا آپ پاکستان کے کسی جج صاحب کے ماتھے پیونگلی رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جج کر لیا یہ نیوٹرل ہے سو بھائی یہ جو نیوٹرلیٹی کا تصور ہے نیوٹرلیٹی اپسولوٹ کو نہیں ہوتی ایک اس پندے کو اس پندے کو امپارشل تلتہ بھی چھوٹا تھا امپارشل ہونا چاہیے نیوٹرلیٹی کوئی لفظ نہیں ہے